اجاز کا ہماری ٹوپک ہے سیربرل انوریزم توڑا سا ہم سیربرل انوریزم کو ڈسکس کرتے ہیں کہ ان کی کوزز سیمٹمز اور ٹریٹمنٹ کیا کیا ہے تو سیربرل انوریزم برین کی وہ کنڈیشن ہوتی ہے جس سے ہماری برین کے ارڈری کسی ویک سپاٹ کی وجہ سے بار کی طرف نکلنا شروع ہو جاتی ہے جس سے بلیڈ اگمولیشن کی وجہ سے ایک بلون لائک سٹوچر ڈیولپ ہو جاتا ہے جسے سیربرل انوریزم کہا جاتا ہے سیربرل لفظ برین کیلئے استعمال ہوتا ہے جبکہ انوریزم بلیڈ ویزلز کے وارز میں بیلون فارمیشن کو کہا جاتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیربرل انوریزم کس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں ان کی کوزز کیا کیا ہے سیربرل انوریزم ہمارے برین کے بلیڈ ویزلز کی ویکنس کی وجہ سے ڈیولپ ہوتے ہیں انکہ ہمارے بلیڈ ویزلز ڈیپ ٹیشو میں موف کرنے کے لئے تری کی برانچز کی طرح یعنی درخت کی برانچز کی طرح ڈیوائیڈ ہوئی ہوتی ہے جہاں بلڈ اکمولیشن سے سم ٹائمز بال فرمیشن ہو جاتی ہے جو سیرپرل انوریزم کی وجہ بنتی ہے اگر سیرپرل انوریزم کا سائز بڑھ جائے تو اس کے آس پاس کے ٹیشز پر دباؤ ڈالنے لگ جاتا ہے جس سے پیشن میں ڈبل ویژن ڈائیلیٹڈ پیپل اور ڈروپنگ آئیلیٹ جیسے سمٹمز ڈیولپ ہوتے ہیں اگر یہ سیرپر انوریزم بیٹر ہو جائے تو یہ ایریکنوائیڈ یا ایریکنوائیڈ ہیمزش کا وجہ بنتی ہے جس سے برین بہت زیادہ ڈیمیج ہو جاتا ہے اور پیشنٹس میں سیزرز، انکونشنسنس، سٹیفنک سنسیٹیویٹی آف لائٹ اور منٹل ڈسٹرمنس جیسے سمٹمز ڈیولپ ہو جاتے ہیں تو اب ان چیزوں کی بات کرتا ہے جس سے ہمارے بلیڈ ویژن زیوی کی انہی کمزور ہو جاتے ہیں تو اس میں سموکنگ، بلیڈ پریشر، ایج، جنڈر اور کنجشنل انوریزم شامل ہے تو ان پانچ میں سے سب سے پہلے سموکنگ کو ڈسکس کرتے ہیں تو سموکنگ کرنے سے ہمارے بلیڈ میں نیکوٹین کی ایمونڈ انکریز ہو جاتی ہے نیکوٹین ہمارے برین میں ایسیسری ریسپٹر کو ایکٹیویٹ کرتی ہے اور اس سے انفلمیشن اور انجوگنیشن یعنی نیو بلیڈ ویزرز کی فارمیشن ہونے لگ جاتی ہے جس سے سیرپرل انوریزم کاؤز ہو سکتی ہے اسی طرح اگر ہائی بلیڈ پریشر کی بات کی جائے تو اور ویڈ پیپل اور کیفین ابیوسرز میں بلیڈ پریشر ہائی ہونے سے بلیڈ ویزرز کے والز پر پریشر پڑتا ہے جو بلیڈ ویزرز کے والز کو ویک کرتا ہے جس سے سیرپرل انوریزم کی چانسز بڑھ جاتے ہیں اب اگر انسان کی ایج کی بات کی جائے تو ہمارے ایج کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمارے بلیڈ ویزرز بھی ویک ہو جاتے ہیں جو کہ تیس یا چالیس سال کے لوگوں میں یہ سیرپرل انوریزم کی وجہ بنتی ہے اس کے علاوہ اگر جنڈر کی بات کی جائے تو اسٹروجن ایک ہارمون ہے جو بلیڈ ویزرز کو الاسٹسٹیٹی پروائیڈ کرتا ہے جبکہ فیملز میں منپونز کے بعد اس ہارمون کی پروڈکشن کم ہو جاتی ہے جس سے بلیڈ ویزرز ویک ہو جاتی ہے اور سیرپرل انوریزم کی وجہ بنتی ہے اب اگر کنڈیشنل انوریزم کی بات کی جائے تو کچھ کیسز میں پیداشت طور پر ان نون ریزنز کی وجہ سے بلیڈ ویزرز ویک ہوتے ہیں جو کہ سیرپرل انوریزم کی ڈیولپمنٹ کی وجہ بنتی ہے اور اس کے علاوہ اگر ڈیگنوسیس اور ٹریٹمنٹ آف سیرپرل انوریزم کی بات کی جائے تو سیرپرل انوریزم کو سیڈی انجیوگرافی یا پھر ایمرائی انجیوگرافی سے ڈیٹرٹ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ سیرپرل انوریزم کو سرچیکل کلپنگ یا پھر انڈرو ایکسیلر کوئلنگ یا پھر فلو ڈیورٹر سرچری کے ترور ٹریٹ کیا جاتا ہے